مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے بری خبر یوٹیلیٹی سٹورز کا اور پریشن نے مہنگائی بم گرا دیا ہکنگ آئل کیچپ مسالہ جار سمیت دو سو سزائے دشیاں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا شہری مہنگائی کے بے کابو طفان کے خلاف بے پھر گئے کہا کہ اگر ریائیتی نرفہ پر اشیاں نہیں مل سکتی تو حکومت سٹورز کو بند کر دے سرگودہ میں آٹا نایاب ہو گیا شہری آٹے کے حصول کے لیے خار ہونے لگے شہری مارکیٹ سے مہنگداموں آٹا خریدنے پر مجبور انتظامے سے نوٹس لینے کا مطالبہ آٹا ڈیلر کا کہنا ہے کہ فی ڈیلر سوپ بوریوں کے دیمانڈ پر صرف پچیس بوریاں فراہم کی جا رہی ہیں شہری آلیہ میں اس موگ سے بچاؤں کے لیے بڑے فیصلے ڈپٹی کمیشنر مولتان نے اس دلائی اور تحصیل سطح پر کمیٹیاں تشکیل دے دی انصداد اس موگ کمیٹیوں کو ذمہ داریاں صوف دی گئی اے ڈی سی ریونیو محمد طیب کا دھوان چھوڑنے والی سنتوں اور گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا حکم سرگودہ میں پیروف سیال شریف سجادہ نشین سحبزادہ حمید الدین سیالوی مرہوم کی رسمے کل ادا سجادہ نشین تانسہ شریف خواجہ محمد اطاولہ تانسوی نے سحبزادہ پیر محمد زیاء الحق سیالوی کی دستار بندی کی سحبزادہ خواجہ محمد زیاء الحق سیالوی سحبزادہ محمد قاسم سیالوی اور خاندان پیر سیال لجپال سے تازیت اور بلندی درجات کی دعا لاکھوں کی تعداد نے مریدین کی شرکت میٹرک امتحانات میں کہہ روڑ پکا کے رہائشی میہنت کشکی بیٹھی نے میدان مار لیا ایک ہزار انہتر نمبر لے کر تحصیل بھر کے پیپ سکولز میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ادھر بورے والا کی نورالہودہ نے ایک ہزار بانوے نمبر لے کر ملتان بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی نورالہودہ کا ڈاکٹر بن کر کامپ کی خدمت کرنے کا اظہار جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی تفریقہ فورٹ منرو حکومتی ادم دلچسپی کا شکار ہر طرف گندگی کے دھیر پارک میں سبزہ ہے نہ ہی جھولے قدرتی جھیلوں میں سیورج کا پانی داخل دو سالوں سے ٹوٹے جھولے مرمت کے منتظر میوزیم بھی کھنٹراس کا منظر پیش کرنے لگا ادھر ایم پی سردار احمد علی دریشت نے کہا کہ صفائی سسرائی کے لیے کوہ سلمان ڈیویلپمنٹ آثارٹی کو ہدایات کر دی ہیں کوہ سلمان ڈیویلپمنٹ آثارٹی کو بھی انسریکشن جاری ہو گئی ہے کہ صفائی کے حوالے سے فورٹ منرو کے حوالے سے معاملات کو دیکھیں وہ ورحال پورا اس کو میں خود لک آفٹر بھی کر رہا ہوں سرکاری ادارے ہی سرکار کے تین عرب کے نادہندگان نکلے قانون آفیس کردے والے اداروں کے ذمہ سوالیس کروڑ سے زائد واجب الادہ موٹروے پولس دس کروڑ ریلوے انتالیس لاکھ سے زائد کی نادہندہ میپکو نے ادائیگی کے لیے سرکاری اداروں کو تیس ستمبر تک ڈیڈ لائن دے دی ادائیگی کے لیے نوٹسس جاری سرکار کے کروڑوں روپے کے نادہندگان کی آئی شامت سرگودہ تحصیل کانسل اور انٹی کرپشن کی مشترکہ کاروائی جناہ مارکیٹ کی اکیاون دکانے سین دکانے خود سے ڈی سین کنیوالوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اندیاء دے دیا محکمہ وائیڈ لائف ملتان کی کاروائی غیر قانونی طور پر سنسے پنجاب منتقل ہونے والے ساتھ نایابہرن پکڑ لیے چنکارہ ہرن کے بچے مقامی ڈیلر کے گھر سے تحویل میں لے لیے گئے موزمان کو دو لاکھ نوے ہزار جرمان آئے پاکستان کارڈن جنرز اسسوسیشن کے سالانہ انتخابات پاکستان جنرز گروپ کا کلین سویپ تفیل احمد، غلام مصطفیٰ، رشید احمد، داکٹر جسومل، مہیش کمار، خالد رفیق، محمد حارون، محمد شہباز قلام قادر، عمیر شبیر کی کامیابی سے ہنکنات ہوئی کپاس کی کاشت آخری مراحل میں داخل بہاولپور ڈیویجن میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کے حملے میں شدت آ گئی لاکھوں مالیت کے اس پے کرنا بھی بیکار گئے محکمہ زراد اور پیسٹ وارننگ ڈیپارٹمنٹ صرف دفاتے تک محدود کاشتکار محکمانہ نا اہلی پر شکپا کنا رحیم گیا خان میں پانچ لاکھ چالیس ہزار اکڑ پر کپاس کی فصل زیرے کاشت کپاس آخری مرحلے میں پہنچ گئی بہترین فصل کے لیے ذرعی ماہرین کے مشورے پر کپاس کی فصل پر ادویات کا چھٹکاؤ ماہرین نے جلد ہی کپاس کی شنائی کا مرحلہ شروع کرنے کی نوید دے دی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی 32 سالگیرہ رحیم آرخان جمال الدین والی میں سالگیرہ کی تقریب سابق گورن پنجاب اور سادر جنوبی پیپلز پارٹی مخدوم سید احمد سابق ایم پی اے جاوید حسن زلی سادر پیپلز پارٹی سردار حبیب الرحمان سیٹی سادر پیپلز پارٹی صادق آباد خالد بن سعید سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت مولتان میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی 32 سالگیرہ ایم پی اے علی حیدر گلانی نے سالگیرہ کا کیک کٹا تقریب میں پارٹی ادھر دران اور کارکنان کی کسیر سادات میں شرکت پیپلز پارٹی خواتین ونگ مولتان کے زیر سمام بھی تقریب ایم پی اے شہاسیہ آباد سمیت کارکنان نے کیک کٹا ادھر بہاورپور میں ملک امتیاز ٹرنرین نے کارکنان کی ہمراہ کیک کٹا جھرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 32 برس کے ہو گئے ڈسٹرک بار مولتان اور لہیہ میں سالگیرہ کی تقریب پیپلز لارڈز فورم کے مکلہ نے سالگیرہ کا کیک کٹا زلائی صدر پی ایل ایف شیخ جاوید زلائی صدر پی 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 اے قاضی احسان سمیت جالوں کے شرکت ادھر سٹی صدر جامپور نے بھی کارکنان کے ہمراہ سالگیرہ کا کیک کٹا بلاول بھٹو کی 32 سالگیرہ پر سرگودہ میں کرکٹ میچ زلائی کے عادت نے بینظیر بھٹو کرکٹ سٹیڈیم میں میچ کا انعقاد کروایا افدداران اور جنالوں نے کیک کٹا ام کے فروغ کے لئے گلانی ہاؤس ملتان میں آن بیٹھک ایم پی اے سید علی حیدر گلانی نے کہا کہ ام وہ ہے جس سے آپ کے اندر کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو اسمبلی میں جنبی پنجاب کے مسائل اجاگر کرتے رہیں گے شہر اولیا میں گرین اینڈ کلین موہیم زور و شور سے جاری دیوشن بھر میں سڑکوں اور سواقوں کی تحزیوں اور آئیش کمیشنر ملتان ایم پی اے ملک سلیم نابر نے مظفرہ باد پارک میں پودے لگائے ادھر ایڈیشنل سیشن جج چشتیاں کی عدالت میں پودے لگائے گئے جنبی پنجاب میں کرکٹ کا جادو سر چڑھ کر بولے گا شہر اولیا میں ایک بار پھر نیشنل کرکٹ کی میزبانی نیشنل ٹی ٹوینٹی ٹارنمنٹ تی ستمبر سے سجے گا ٹی ٹوینٹی کپ کے تمام تر انتظامات مکمل زلی افسران نے تمام محکموں کو ذمہ داریاں سونکتی